جاکا نستعین اغدین الصراط والمستقین صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کے لئے پھر تین آیات یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی صورت مثلا قولواللہ شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم دولد ولم یکلہ کفواں احد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوب میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہٹھے لیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں پیٹ بچی ہوئی اور سر پیٹ کی سیدھ میں ہو اونچا نیچانا ہو اور نظر قدموں پر کم از کم تین بار رکوب کی تصمیح پڑیے یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر تصمیح کہیے یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیے اس طرح کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پر آنے تو اس کے بعد کہیے اللہم رغبنا ولکل حمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھئے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھئے کہ پہلے ناک پھر پیشانی اور یہ خاص خیال رکھئے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے نظر ناک پر رہے بازووں کو کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدہ رکھیے ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے اور دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہے ہیں ہتھے لیاں بچی رہیں اور انگلیاں قبلہ رور ہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے اور اب کم پس کم تین بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کہیے پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رکھ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹ جائیے اور ہتھے لیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹنے کو جلسہ کہتے ہیں پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے اس وقفے میں اللہم مغفر لی یعنی اے اللہ جو جل میری مغفرت فرما کہلینا سنت ہے اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہم مغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورت الفاتحہ اور سورہ پڑھئے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے دوسرے سجدے سے ضرور اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے اٹھا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے جو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا طاعدہ کہلاتا ہے اب قادے میں تشہد پڑھئے تشہد یہ ہے اٹھا حجات للہ والصولات والطیبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا ہلکہ بنا لیجئے اور چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور منصر یعنی اس کے بنابار والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اور اشہدو ال کے فوراں بعد لفظ لا کہتے ہی کلے میں کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے یوں یوں کرنا یہ وغیرہ نہ ہو بلکہ بالکل یعنی کے نارمل رکھئے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراں سمونگلیاں سیدھی کر دیجئے اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑنی ہیں تو اللہ و اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھئے صورت ملانے کی ضرورت نہیں باقی افعال اسی طرح بجالائیے اور اگر سنت و نفل ہو تو صورة فاتحہ کے بعد صورت بھی ملائیے ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے خاموش کر رہی ہے پھر چار رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھئے درود ابراہیم یہ ہے حسTON اللہن میں صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم پھر کوئی سی دعائے محصورہ پڑھئے قرآن و حدیث میں جو دعائیں بارد ہوں اس کو دعائے محصورہ کہتے ہیں مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے اس میں اللہم کا اضافہ ہے قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندے کی طرح مو کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے اور اسی طرح الٹے کندے کی طرف اب نماز ختم ہوئی یہ نماز کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہ اکیلے مرد کی نماز کا ہے اور ہنفی مذہب کے مطابق ہے شافعی مالی کی حملی اسلامی بھائی یہ اپنے اپنے مذہب کے علماء سے طریقہ سیکھیں خوشو و خضور سے پہن ہوں سب نمازیں نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے ابھی نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا تو کیا اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی نماز میں کچھ فرق ہے ہنفی اسلامی بہنیں تو بجو فرمائے کہ ان کا چند جگہ پر مردوں سے فرق ہے اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں قیام میں الٹی ہچیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہچیلی رکھیں رکو میں تھوڑا جھکیں یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں مردوں کی طرح خون سیدھے نہ کریں سجدہ سمٹ کر کریں یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے اور ران پندلیوں سے اور پندلیاں زمین سے ملا دیں اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیں اور قائدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرح